السلام علیکم ٹوڈے ویویل ڈسکس آباؤوٹ تھیم آف میریج اینڈ لاو ان پرائیڈ اینڈ پریجیڈس تو اب آج ہم اس نوول میں دیکھیں گے کہ جو تھیم آف لاو اینڈ میریج ہے پرائیڈ اینڈ پریجیڈس میں وہ کیا ہے ٹھیک ہے اس تھیم کو اب ہم دیکھیں گے سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو جن آسٹن ہیں ان کے جتنے بھی نوولز ہیں وہ ہیپی اینڈنگ دیتی ہیں اور ہر نوول میں ان کے تھیم ہوتا ہے میریج کا بھی ہوتا ہے وہ میریج کے بارے میں ضرور بات کرتی ہیں ریلیشنشپ کے بارے میں بات کرتی ہیں اور لفظ کی ٹائپس ہوتی ہیں اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس کے بارے میں بتاتی ہیں میریج کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں تو اب آج ہم دیکھیں گے پرائیڈ اینڈ پریجیڈس میں تھیم میریج اینڈ لاو کا سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن دیں گے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے جن اوستن کے بارے میں تو اسی طرح سے ہم یہ اس میں لکھ لیں گے کہ جن اوستن اس فیمس پور ٹوکنگ اباؤٹ میریج اینڈ لاو اباؤٹ میریج اینڈ لاو ریلیشنشپ ہر نوول سٹارٹ وید اینڈ اینڈ وید میریج ٹیک ہے ان کے جتنے بھی نوول ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں یا تو میریج اس میں ہو رہی ہوتی ہے یہ سٹارٹ میں دکھا دیتے ہیں اور اینڈ بھی اس میں میریج پر ہی ہوتا ہے کیونکہ ہیپی اینڈنگ وہ بناتی ہیں تو اینڈ میں سب کی شادی ہو جاتی ہے اس طرح سے جو کوئی کریکٹر ہے اس میں تو اس کی شادی ہو جاتی ہے اینڈ میں اور ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے سب آخر میں خوش خوش ہوتے ہیں تو اب لو اینڈ میریج اس اف کومن تھیم اوف ہر نوول اوف ہر نوول کس کے نوول جن اوستن کے ٹھیک ہے انکلوڈنگ پرائیڈ اینڈ پریجیڈس اور بات کے یہ پریجیڈس ورڈ ہے کافی لوگ ہوتے ہیں جو اسے پریجو ڈائز یا اس طرح سے پڑھتے ہیں یہ پریجو ڈائز یا اس طرح کا کوئی ورڈ نہیں ہے یہ پریجیڈس ہے ٹھیک ہے پرائیڈ اینڈ پریجیڈس شی ڈیپیکٹس گوڈ اینڈ بیڈ میریج ان دیس نوول وہ اس پرائیڈ اینڈ پریجیڈس نوول میں گوڈ میریج بھی دکھاتی ہیں اور بیڈ میریج بھی دکھاتی ہیں شی شیڈ لائٹ اون پرائیڈ اینڈ کونس آف آل ٹائپس آف میریج ٹھیک ہے وہ اس میں آل میریج کی جتنی بھی ٹائپس ہیں وہ سب دکھائیں گی وومن آر ڈیپینڈیڈ آن مین اینڈ دی آر باؤنڈ ٹو ہاؤس ہول ایکڈیوڈیس کیونکہ یہ پریجیڈ اینڈ پریجیڈس جین آسٹن کے ہی دور میں لکھا گیا تھا اور اس سمانے میں بھی یہ بہت دکانی بات ہے تو اس دور میں بھی لڑکیوں کو گھر میں ہی رکھا جاتا تھا اور وہ ڈیپینڈیڈ مین پر ہی ہوتی تھی ان کی کوئی بھی ایکٹیوٹی ہاؤس ہولڈ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتی تھی وہ بس گھرے لو کام کرتی رہتی تھی اور گھر میں ہوتی تھی اور جو ان کی والدین ہوتے تھے ان کی ماں زیادہ تر صرف ان کی شادی کے بار میں فکر مند ہوتی تھی کہ ان کے کوئی اچھا سرشتہ آجے اور شادی ہو جائے اور اس میں جین اوسترہ نے پرائیڈ اینڈ پیجیڈس میں بھی ہی دکھایا ہے چونکہ پرائیڈ اینڈ پیجیڈس ایٹین تھرٹین میں لکھا گیا تھا اور یہ اور یہ ریپریزنٹس کر رہا ہے سوسائٹی آف رومنٹک ایج ٹھیک ہے یہ رومنٹک ایج کی سوسائٹی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور اس ایج میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو گھر میں رکھا جاتا تو نے زیادہ پڑھایا بھی نہیں جاتا تھا موپلم و اند میریج جین اوسترن شوز تھیم اوپلم و اند میریج ان پرائیڈ اینڈ پیجیڈس تھرہو فائیو ٹائپس اف میریج ہوئیور ہم نہیں کہا کہ ایوری میریج اس میں فائیو ٹائپس کی میریج کو دکھا رہی ہیں اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر میریج جو ہے وہ لیو پر ہی بیس کر رہی ہے ہر میریج ڈیفرینٹ ہے دوسری سے اس کی ٹائپس ہیں اس میں فائیو ٹائپس کی میریج کو دکھایا گیا ہے پرائیڈ اینڈ پیجیڈس میں اوکے موسٹ آف تا کپلز آر کمپلڈ ٹو لائیو ویڈ ایج ایڈر در ٹیم آف میریج لیو اینڈ ریلیشنشپ ان پرائیڈ اینڈ پیجیڈس اس بیسٹ آن فلوائنگ فائیو کپلز ٹھیک ہے اس میں پانچ یہ کپلز ہیں جن پر یہ بیس کر رہی ہیں فائیو ٹائپس آف میریج کی یہ فائیو کپلز کون کون سے ہیں فرس پر میسٹر اینڈ میسیز بینیت ہیں جو اس کی پیرنٹس ہیں ان کی میریج کو دکھایا گیا ہے یہ ایک ٹائپ ہو گئی اور دوسرے پر ہے میسٹر کولنز اینڈ شارلیٹ لوکس اینڈ تھرڈ پر ہے ویکیم اینڈ لیڈیا ویکیم ہوئی ہے جو اس میں آتا ہے کریکٹر اولیڈیا اس کی چھوٹی بہن ہے ایلیزابیت کی جو سب سے لاسٹ والی بہن ہے وہ اولیڈیا اینڈ بینگلے اینڈ جین اور جو لاسٹ فائیو کپل ہے وہ ہے دارسی اینڈ ایلیزابیت جو اس نوول کے ہیروئر ہیروئن ہے ان کا کپل ہے اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو فائیو کپلز ہیں ان کی کس طرح سے ٹائپس ہیں میریج کی تو آپ دیکھیں ایوری ایوری لاو ریلیشنشپ اینڈ میریج ڈیپکٹیڈ این پرائیڈ اینڈ پریجیڈرز اس دیسٹینٹ فرسٹ میریج اس آل سیکنڈ اس بیسٹ اون کمپلشن تھرڈ اس بیسٹ اون ڈیسریسپیکٹفول لاو افیئر ٹھیک ہے اس طرح سے یہ جو تھرڈ ہے نا ویکیم اینڈ لیڈیا کی یہ کس پر بیسٹ کر رہی ہے یہ ڈیسریسپیکٹفول لاو افیئر ہے اس میں افیئر چلاتا ہے وہ لیڈیا کے ساتھ اور پھر وہ اسی طرح سے اس سے مطلب اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر کرتی ہے اور الوپٹ کر جاتی ہے ویکیم کے ساتھ لیڈیا اور اس طرح سے یہ اس میں لسک ہے یہ کوئی ڈرو لاو نہیں ہے اور اسی طرح سے ویکیم جو ہے وہ بھی لیڈیا سے میریج کے لیے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے اتنی رقم چاہیے تو اسی طرح سے ویکیم کا بھی ڈرو لاو نہیں ہے نو اسی دیٹ فورت جو ہے وہ سیٹل ہے کیونکہ یہ جو بنگلے اینڈ جین ہیں یہ سمجھوتا ہی کر رہی ہیں سمجھو کہ ایک دوسری سن کا بھی کوئی ایسا ڈرو لاو نہیں ہے کیونکہ ڈرو لاو جو ہے وہ فوراں تو نہیں ہو جاتا اس میں بھی ٹائم لگتا ہے اور وہ اس کی فیلنگز ہار سے ہوتی ہیں جس طرح سے ڈارسی اور الیزابیت کا دکھائے گیا تو وہ ڈرو لاو ہے یہ ڈرو لاو نہیں ہے اور وی سی دیر فیفت اس بیرس اون پیور لاو جو فیفت ہے نا یہ ڈارسی انڈ الیزابیت کا یہ پیور لاو ہے لیٹس ڈیسکس دیم ڈیٹیل مسٹر ڈ بینگلے اب سب سے پہلے ہاں مسٹر اور مسٹر بینگلے جو ان کے پیرنس ہیں بینٹ سیسٹر ان کا دیکھیں گے کہ ان کی میریج کی سٹائپ کی ہے جن اوستان ٹاکس مور باوت ہیومن سائی کی تھوٹ نو تریکٹ لی شی تیس آس ہاو بی لاؤ ای پارٹیکولر سچویشن میسیس بینٹ ای ہم اب اس میں دیکھ رہے ہیں کہ رائٹر جو ہیں انہوں نے میسیس بینٹ کو کس طرح سے دکھایا ہے وہ مینر ان میں نہیں ہے اتنے کیونکہ پڑھی لکھی وومن تو تھی نہیں اس دور میں تو لڑکیوں کو پڑھایا نہیں جاتا تھا نہیں وہ جوب کرتی تھی شی اس ہوم لی لی بھی ہیں ان میں کوئی سینس نہیں ہے ہومر کی اور جو میسٹر بینٹ ہے ان میں گوڈ سینس ہے ہومر کی اس نیچر اس انٹرلی اپوسیٹ ٹو ہر این ایوری مینر ایوری مینر میں جو میسٹر بینٹ ہے بلکل اپوسیٹ ہے کس میسیس بینٹ کے اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی میری جو ہے وہ ایکس پیکٹ کر کے کی تھی کیونکہ اس سین دیٹ ہی میری ہر فور بیوٹی ایکس پیکٹ دیت شی ووڈ بیکم آگوڈ وائیف ویسر پیسیج آف ٹائم ہوا آور ان مور دن ٹوینٹی ٹوین ٹوین آرز میری دی نیو آرز کرتا ہے مت وائیف بیوٹی اور اس میں یہ جو سب سے ان کی بڑی بیٹی ہوتی ہے بین ایٹس کی تو یہ ان سے جین کے لیے رشتہ سوچتا ہے لیکن پھر پتا چلتا ہے کہ جین کا تو پہلے سے رشتہ ہو چکا ہے تو پھر وہ الیزابیت کے لیے میریج پروپوزل بھیجتا ہے اور الیزابیت کو بھی پروپوز کرتا ہے لیکن وہ ریجیکٹ کر دیتی ہے اور اس کی جو مدر ہیں وہ بھی اس طرح سے میریج پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ شارلیٹ کو میریج پروپوزل سینٹ کرتا ہے اور وہ ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میریج بھی ان کی ان کی میریج بھی ٹرو لاب پر بیس نہیں ہے دیئر سٹوری is very conscious and sure میسٹر کولینز visits بین ایٹ فیملی and ریڈکولیس کلی پروپوزیز ایلیزابیت میسیس بین ایٹ وانس آر ڈوٹر تو ایکسیپٹ دیس میریج so that they can save their property but elizabeth flatly rejects rejects his proposal کیونکہ یہ بہت پرانی دور کی بات ہے ان دنوں میں عورتوں کو ان کی وراثت سے جہداد سے بھی حصہ نہیں دیا جاتا تھا پروپرٹی سے تو اسی لیے ان میں یہ ہوتا تھا کہ جو فیمیلز ہوتی تھی اب ان کی یہ پانچ ڈوٹرز تھیں اور ان کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہوتا تو اسی لیے وہ جو ان کے کوئی رشتے میں سے رشتداروں میں سے کوئی ہوتا ہے لڑکا تو اس کے ساتھ رشتہ کر دیتے ہیں اپنی بیٹی کا اور اسی طرح سے وہ ان کی پروپرٹی کو مطلب پروپرٹی کو سنبھال لیتا ہے تو اسی لیے یہ جو میسیس بینٹ ہیں یہ elizabeth کو کہتی ہیں کہ آپ چو ہو لو پروپوزل ایکسیپٹ کر لو اور یہ جو میسٹر کوئن بھی ہے نا یہ ریڈی کلیسلی مطلب کہ بار بار یہ پروپوزل بھیجتا رہتا ہے لیکن elizabeth ریجیکٹ کر دیتی ہے دیر آفتر ہی پروپوزل شارلیٹ لوکس اور شی ایکسیپٹس ایکسیپٹس ہیم از ہر ہزبین یہ میریج ایس آلسو نور بیسٹ آن لیو یہ بھی سیٹر میریج ہو سکتی ہے یہ لیو پر بیسٹ نہیں ہے اب نیکسٹ ٹائپ جو ہے میریج اینڈ لیو وہ ہے ویکمینڈ لیڈیا کا اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایٹیز ون آف تا موسٹ امپورٹنڈ پری میچور لیو ریلیشنشپ اور میریج اینڈ پرائیڈ اینڈ پریجیڈس لیڈیا ایس آر ٹین ایج گرل ہو میرس ویکم اور فالز ان لیو اب یہ جو ہے یہ پری میچور ہے لیو ریلیشنشپ اس میں یہ میچورٹی بھی نہیں ہے یہ ٹرو لیو ہے لیڈیا جو ہے وہ ٹین ایج گرل ہے وہ بھی ویکم کو ملتی ہے دیکھتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ فالز ان لیو اب اس طرح سے کوئی ہمیں اچھا لگ جاتا ہے یا کچھ بھی تو وہ لیو اس طرح سے تو نہیں ہوتا اب کتنی ایکٹریس ہوتی ہیں یا پھر کوئی بھی ایکٹر یا سنگر آپ کو اچھے لگ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے تو انیا کیا لیو ہے اچھا تو فالز ان لیو ہیم ہیس نوٹ سیریس ہیس نوٹ سیریس ہیس نوٹ سیریس ہیس نوٹ سیریس کہ یہ جو ہے نا ویکم یہ سیریس نہیں ہوتا لیڈیا کے ساتھ برد لیڈیا جو ہے وہ بھی ٹینیج کارل ہے وہ اسے لب ہی سمجھ رہی ہے شی ایلوپس ویڈ ویکم وہ ایلوپ کر جاتی ہے ویکم کے ساتھ without realizing that it would bring shame to her family ویکم does not want to marry her یا جو ویکم ہے نا وہ اس سے marriage نہیں کرنا چاہتا marriage وہ سری ایسی فلٹ کر رہا تھا he just flirts with her مستر ڈارسی فورسیب لی arrange their marriage جو مسٹر ڈارسی ہے نا وہ اس کی میری کو ارینج کرتا ہے ویکم اب ایکچلی کچھ پیسے مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اتنی رقم چاہیے میں تاکہ میریج کر لوں اس سے تو ڈارسی جو ہے نا وہ اسے رقم کو ارینج کرتا ہے اور ان کی میریج بھی ارینج کر دیتا ہے اور اس طرح سے لیڈیا اور ویکم کی میریج ہو جاتی ہے میریج آف بنگلے انڈ جین ان پرائیڈ ایڈ پرانچیٹس اب جین کی ہم میں دیکھتے ہیں یہ کس ٹائپ کا لیڈ میریج ہے جین اس دا موسٹ بیوٹیفل گل آف دا نوال شی اس پیٹیر دن لیزابیس اور اس ایک کانٹ ہارتی لیڈی وان شی میٹس بنگلے ہی لائکس ہر دا میریج بیتوین بنگلے انڈ جین اس مور سیٹل اور لیس بیسر آن لاو تو یہ بھی ٹرو لیڈ نہیں ہے یہ اٹریکشن بھی ہو سکتی ہے اور سیٹل میسیج ہے سیٹل میریج ہے مستر درسی سیٹلز ایڈ فرم بنگلے سائد اور بنگلے پیٹیر درسی ایڈ فرم بنگلے سفر پر جانه کنگل سائید ثم مور برگ درسی ایڈ لیزابیت اب ہم تومی مور برگ درسی ایڈ لیزابیت درسی ایڈ لیزابیت مستر درسی سیم درسی بیشت راید این ایڈ نوال سیم نوال تو بیشتر پیٹیر درسی ایڈ لیزبایت انسان این فرم متخوت م تام تھیم دیس رامرز آف میسٹر ڈارسی آف ایڈلیزابیت ہوئی ویڈا پیسیج آف ٹائم ڈارسی پرائیڈ میلز انڈالی میٹلی تی بکیم لائف پارنر اب اس طرح اس میں دکھائیں کہ ڈارسی جو ہے وہ شروع میں ایروگین دکھائی دیتا ہے اور وہ ایڈلیزابیت کو بلکو بھی پسند نہیں کرتا لیکن اس کا پرائیڈ ایسا ایسا ملت ہو جاتا ہے اور وہ لائف پارنر بن جاتے ہیں جو آسٹرین شوز ایسا ملت ہو جاتا ہے ٹائم ڈارسی پرائیڈ میریج Där Is for No Love حجم دکھائی ہے کہ ٹائم کیا ہوتا ہے اور ایسا ریسپیکٹ کے بغیر جو ہنا کوئی بھی لائف نہیں ہوتا اگر ایسپیکٹ نہیں ہوگی تو وہاں پر کوئی لائف بھی نہیں ہوگا اور اگر ایسا ملت ہوگا تو بھی تو ایسا ملت ہوگی تو وہ صرف کمیٹمنٹ ہوگی ٹھیک ہے تو لائف میریج نہیں ہوگی اب اس میں ہم دنگیں کہ جرن Austin presents theme of love and marriage in her literary work. Although it is said that when life starts after marriage it is a couple respects each other. Then they can solemnize marriage. It would be the best marriage in the eyes of Jane Austin. اللہ حافظ